آج میں پاکستانیوں آپ کو دینے والا ہوں یا گوڈ نیج اور گوڈ نیج لینے سے پہلے آپ کو بہت ساری بدائیاں کھوں گے چلے چھلے مگر کیوں آپ کی بگ اچھی منٹ کے لیے گیٹ آؤٹ ترکی گیٹ آؤٹ گریس کے بعد میں گیٹ آؤٹ برٹین مبارک ہو برٹین میں ایک ٹرنڈ چلا ہے گیٹ آؤٹ پاکستانی کے نام سے اس سے پہلے یہ ٹرنڈ ترکی اور گریس میں بھی چل چکا ہے یہ کیا ہوگیا یہ کیا سن رہا ہوں میں ناظرین بہت بہت مبارک ہو آپ کو میں تمام پاکستانیوں کو بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس خوشی کے موقع پہ پاکستانیوں کو صرف ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانیں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں گندی ہیں اوچھی حرکتیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک ٹرکی قوم ہیں اور پاکستانی کس لیبل تک نیچے گر سکتے ہیں وہ کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے ترکی میں ایک ٹرینٹ چل رہا ہے کہ گیٹ لاز پاکستانی یہ سن کر آپ کو کیسا لگے کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے ترکی کے اندر پچھلے دس سے بارہ دن میں ہزاروں کی تعداد میں بیکاریوں کو پاکستانیوں کو پکڑ کر پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار سو پاکستانی پچھلے پندرہ دن میں ڈیپورٹ کیے گئے یہاں سے پگڑ کے جیل لے جا کر یا پھر کئی بھی لے جا کر کیمپ لے جا کر ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان غازی عثمان پاشا میں بقاعدہ انہوں نے گھروں سے پگڑ پگڑ کے انہیں ڈیپورٹ کیا اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو واقعات ہماری روح زخمی کر رہے ہیں یہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے جاہل قوم ہے تو جیسے برٹین والوں نے ان کو نکالنا دھکیلنا شروع کیا پاکستانیوں کو اپنے گھر سے ویسے یہ پاکستانی جوڑ جوڑ سے چیکھنے چلانے بلبلانے لگے ایک دم سے تو ان پاکستانیوں کی بلبلہ ہٹ کا آپ آنند لیجئے میں ملوں گا آج آپ کو سیدھا آخری میں روزانہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بیٹ گوورننس ہے وہ کتنی زیادہ پاکستان میں سرائیت کر چکی ہے کریپن کر چکی ہے اور ہمیں تب پتا چلتا ہے جنہوں پٹاکا چال جانتے ہیں ہمیں تب پتا چلتا ہے کہ سیچویشن کیا ہے اگر میں بات کروں برٹین کی ہوم منسٹر جن کا نام ہے پریتی پٹیل ان کا ایگریمنٹ اس بات پر سائن ہو چکا ہے پاکستان کی یوسف نسیم کے ساتھ اور اس کی بقاعدہ پیکچر بھی اپلوڈ کی گئی ہے اگر میں بات کروں سال دو ہزار بیس کی جب تین درجن پاکستانیوں سے بھرا ہوا جہاز پاکستان لینڈ ہونا تھا پاکستان نے این موقع پر برٹین کو کہہ دیا کہ ہماری سرزمین پر یہ جہاز لینڈ نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد سے برٹین اور پاکستان کے آپس میں کلیشز شروع ہو گئے اور اب یہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے برٹین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی ہسٹری میں سب سے زیادہ ویک اس وقت ہے جس کے بعد یہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے وہاں جا کے یہ جو لوگوں نے اپنی حرکت دکھائی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بری حرکت آپ دیکھیں نہیں سکتے ایڈوکیشن میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ہم بہر جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ جا کے وہاں لوگوں کو آگے ان سے فراڈ کرتے ہیں ان کا بیہیوئر بڑا جیب سا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو بقول ان کے چوروں کے حوالے کر دیا ہے اور دیکھو یہ سب چور ہمارے سامنے آگئے ہیں یہ ادھر ہیں تو وہ کیا کہیں گے ظاہرے چیخیں گے ظاہرے چھلائیں گے ظاہرے یہ کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا اور وہی ہوا پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونیٹی میں اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ بے حیاء لوگ ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے سیگریمنٹ میں سائن ہو چکا ہے کسی میں امیگریٹڈ اوفینڈر کو وہ لوگ پاکستان بھیجوا سکتے ہیں اس سے پہلے یہ ٹرینڈ جو ہے ترکی میں چل چکا ہے گریس میں چل چکا ہے کیا بجا لگتی آپ کو اس میں جو سپیسیفیکٹ لیے بھی میں دبائی کا بھی دیکھ رہا تھا کہ دبائی نے بھی ویزا کی جو اپنی پالس ویزا وہ چینج کر دی ہیں سکسٹی پاکستانیز تھے جن کے ورک ایتھک وہاں پہ جا کے ٹھیک نہیں تھے وہ پاکستانیز جو تھے وہ پاکستانیزم کے اوپر اترے ہوئے تھے اور وہاں پہ جا کے بھی جس طرح وہ یویلی پاکستان میں اپریٹ کرتے ہیں اسے طرح ہمیں پہ جا کے اپریٹ کر رہے تھے ایتھکس ان کے ایتھک لی جو تھے کچھ کرپٹیز جنہیں آپ کہتے ہیں وہ پر فارم کر رہے تھے تو اسے میں ہی کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کرے آپ اپنے ملک کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسی کو مدد نظر رکھیں کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بھی برا سٹیپ جو ہے وہ صرف آپ کی ریپیٹیشن کو خراب نہیں کرتا آپ کے ملک کی ریپیٹیشن کو بھی خراب کرتا ہے اور جہاں تک بات ہے جسٹیفیکیشن کی اس گیٹ اوٹ پاکستانی کی تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہے کہ آپ کو واپس بھیج رہے ہیں تو میرے خیال سے this is purely جسٹیفائیبل thing اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کیونکہ انسان سیکھتا بھی اسی طرح اور یہ باقیوں کے لئے بھی جہاں نے لیسن ہوئے گا اس میں ہماری ہی گلتی ہے جو بھی ٹرن چلایا جا رہا گیٹ اوٹ پاکستانی اب اس میں دیکھیں کہ اب کہیں نہ کہیں بیسے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی پھر آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی جانا پڑا ہے لیکن سرپس سیبل بیگر میں دیکھوں تو جہاں تک میرا اس پہ اب اپینین ہے وہ یہ کہ ہماری گلتی ہے اس میں اچھا سر جس طرح سے ہمیں مسلم کانٹریز ہو یا نون مسلم کانٹریز ہو ان میں گیٹ اوٹ پاکستانی اس کا ٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے گیٹ اوٹ انڈیا کا ہمیں ٹرنڈ ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں اچھا اس میں there is a possibility کہ شاید انڈینز ہیں ان کے وقت تک جا کے وہاں پہ اچھے ہوں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی یہ ہے دوسری وجہ جو ہو سکتے ہوئی یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مارجنالیزیشن ہے تویرٹس پاکستانیز وہ زیادہ ہو کیا ہم لوگ اس طرح کی کیا ہم لوگ حرکات کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے لئے گیٹ اوٹ پاکستان اس کا ٹرنڈ آم ہو جاتے ہیں ریزن کلیر ہے کہ ہم لوگ کسی ملک کے ساتھ بنا کر نہیں دکھتے اپنی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ انڈیا ہو اس کے بعد انگلینڈ ہو اور ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہماری گورنمنٹ ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ بنا کر نہیں دکھتی اختلافات ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر بھی اس کے بعد کلچر کے اوپر بھی تریڈیشن کے اوپر بھی تو ریزن میرے خیال سے یہی لگ رہی ہے مجھے اچھا آپ مجھے ہی بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے صرف علیشنشپ سٹرونگ ہونے چاہیے یا ہم لوگ آگے سے کچھ اپنے ملک کو بھی سٹرونگ بنائیں کہ مختلف کنٹریز وہ ہمیں خود اپروچ کریں یہ بھی ریزن ہے لیکن جو وہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے پاکستانی ان کو بھی چاہیے کہ اس کے طور پر رول پلے کریں اپنا وہاں پر ایسی کچھ چیزیں کریں جس سے ہمارے جو ملک کا جو تاثر ہے وہ اچھا جائے دوسرے ملکوں کے اندر لیکن پاکستانی وہاں پر جا کر تو پاکستان جیسے پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پر جا کر وہ ویسے ہی رہتے ہیں جس کے ویسے جو ان کے رولز ہیں وہ ان کے خلاف جاتے ہیں ان کے رسیپلنے خلاف جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کے اندر سلمان رشدی کے اوپر جو حملہ ہوئے میں نے خیال سے اس کی بھی ریزن ہے کہ جو پاکستانیوں کے اپر اب ترہ ترہ بندیاں گئی جائیں گی اور ان کے اوپر جو پاکستانیوں کے اوپر جو ان کی رائف ہے اس کو تنگ کیا جائے گا کیونکہ جو سلمان رشدی کا حملہ ہوئا ہے جو پاکستان کیا جائے گا چلے یو ایس تو ایک نون مسلم کنٹری ہے نا ترکی میں بھی یہ ٹرینڈ آم ہوا تھا تو پاکستانیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم لوگ مطلب اس طرح کا کیا ہم لوگ وہاں باہر کے ممالک میں جا کے کیا کرتے ہیں کیا ہم لوگ کی حرکتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ سمپل ریزن یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ایک دوسرے کو ہم لوگ لڑتے ہیں جو سے خلافات کرتے ہیں تو اگر دوسرے ملکوں میں جا کے ہم یہ دکھرتے کریں گے تو پاکستان کا جو امیجہ وہ خراب ہوگا موسلی ہمارے اپنے جو لوگ ہیں پاکستانی ان کے اپنا بیہیوئر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ نورمل محضب معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے تو اس کی وجہ سے ایک تو نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ کو اس میں ان کی کوئی قولیٹی نہیں نہیں نظر آتی کہ انڈیا جو ہے وہ بیٹر پالیسیز دیتا ہے بیٹر طریقے سے کام کرتا ہے اور وہاں پر ایسا لیڈنگ رول پلے کرتا ہے اتنی قابلیت ہے ان میں آپ یہ چیز نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے ذکر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انڈینز بہتر پرفارم کر رہے ہوں فر اگزامپل میں یو ایس کا ایک پڑھ رہا تھا کہ یو ایس کے اندر جتنے بھی یونیکون سٹارٹ اپس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو سٹارٹ اپس ہیں وہ انڈینز کے تھے پاکستانیز لسٹ میں بھی نہیں تھے تو جیتنے سی اوز انڈینز کے سارے انڈینز ہیں پاکستانیز نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ سارے انڈینز ہیں اور پاکستانیز نہیں ہیں اچھا اس میں دو تین وجہ ہوتی ہیں ایک تو لیول اف ایڈوکیشن اس کے بعد یہ کہ ان کی جو ایک نرشی رنگ ہے وہ سسٹم میں کس طرح سے ہو رہی ہے ایس کمپیرد تو پاکستان اور اس کے بعد یہ کہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لگتا کہ پاکستانی کو اور کہاں سے کیک دیکھے ان کے پاکستان بھیج دینا چاہیے کتنی کنٹری اور اسی باقی رہ گئی اس لسٹ میں تین تو آ چکی ہے اور جو بھی آپ کے ویچار ویمرش ہے سب کمنٹ بوکس کے اندر ڈھکیل دیجئے جیسے انگلین پاکستانیوں کو دھکیل رہا ہے نا واپس پاکستان تو آپ بھی اپنے کمنٹ اپنے تھوٹ سب دھکیل دیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاک ویڈیس ریل ٹی ویڈیو راتے رہے تھا جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام